موسیقی کمیشنر کراچی اور دودھ فروشوں کے درمیان مذاکرات کے دوسرے دن دودھ کی فی لیٹر قیمت میں پچاس روپے اضافہ کیا گیا ہے نئی قیمت ایک سو ستر روپے مقرر کی گئی ہے جس پر دودھ فروش نراز ہو گئے ہیں سرکاری ذرائع کے مطابق اس سلسلے میں نوٹفیکیشن جلد جاری ہوگا جس کے مطابق کراچی میں دودھ ایک سو بیس روپے سے بڑھا کر ایک سو ستر روپے لیٹر کیا جارہا ہے کراچی کیٹل اینڈ ڈیری فارمز اسوسییشن ذرائع کے مطابق کمیشنر کراچی نے دیری فارمز کو دودھ کی نئی قیمتوں سے آگاہ کر دیا ہے کمیشنر کراچی کی جانب سے دیری فارمز کو دودھ ایک سو تیرے پن روپے فی لیٹر فروش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اس حساب سے ہول سیلرز ایک سو ساٹھ روپے اور ریٹیلرز ایک سو ستر روپے فی لیٹر دودھ فروش کر سکیں گے دیری فارمز نے کمیشنر کراچی کی جانب سے نئی تیہ کردہ قیمتوں کو مسترد کر دیا ہے دیری فارمز اسوسییشن کے رہنمار شاکر عمر گجر کا کہنا ہے کہ کمیشنر کراچی کا ایک سو ستر روپے فی لیٹر دودھ فروش کرنے کا نوٹفیکیشن ہمیں تسلیم نہیں عبدالوحید گدی کا کہنا ہے کہ اگر انہیں ایک سو ساٹھ روپے لیٹر میں دودھ ملے گا تو ایک سو ستر میں بیچیں گے سید جواد مصفر ایڈیشنر کمیشنر کراچی کا کہنا ہے کہ دودھ اصافی نرک پر فروش کرنے والوں کے خلاف کاروائی کریں گے